برکل دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی اول صرف اے کی راستہ ہے ری انکشن مٹر بینکشن ہو وہ فیر اور ٹرانسپیرٹ انکشن ہونے چاہیے لیکن انہوں نے جو بجٹ پیش کیا جتنے اس نے بجلی کی قیمتیں اضافہ کیا جتنے انہوں ٹیکس لگائے ہیں آئندہ سیاست میں میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ مسلم لیگ نون یہ وہ سگمیر کی کافلی گئے اس کی سیاست یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی شہادت میرے کسی طرح کے کورت سے باغنا چاہتے ہیں اس طرح یہ کریں گے تو رہی صحیح سیاست شریف برادرات کیا کرتے ہیں امت کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف پر کیا ٹیک ہے آپ کا اس پر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ذریع طور پر ان کی بیچوں نہیں کی نہیں ہے اور میں نے خیال میں ان کو کسی سیکپارٹ سے جو اینا مشورہ لینا چاہیے کیونکہ اس قسم کی بیہودہ اور غیر سے ایسی پیسا نہیں جو اینا اس طرح ایک سیاسی پارٹی کے جو آئین اور کنین پر بیڈیو کرتے ہیں اور آئین کو جو اینا ہم سپریم کورٹ نے جو بھی فیصلہ بھی دیا ہے کہ ہمیں ایک معلومانی پارٹ سے دے اس کے بعد جو اینا یہ خود بشی کے علاوہ کچھ لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مزید تناؤ پڑھانا چاہتے ہیں مجھے طبیعی شک ہے شک کیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو کوئی شہادت میرے کسی طرح کے پورت سے باغنا چاہتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں پورت سے باغنا چاہتے ہیں اور سباہور بنانا چاہتے ہیں تو دیکھیں ایک طریقہ ہے آپ کے پاس ایک بارو اس چانس ہے کہ آپ آ جائے قوم کے ساتھ کمیٹ کریں کہ ہم نے ایک جاری منڈیٹ کے دور کرے دی ہم یہ جو اینا منڈیٹ جس کا ہے اس کو دیتے ہیں تو توڑی عزت بچ جائے گی اگر اس طرح یہ کریں گے تو رہی صحیح سیاست شریف برادرات کے حقے سر ایک سٹیٹمنٹ گزشتہ اسی اختے شہباز شریف صاحب نے دی تھی اسی تناظر میں تو نہیں کہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اسطیفہ دے دوں گا لیکن پریشر برداشت نہیں کوئی پریشر برداشت نہیں کروں گا کہیں وہ اسی تناظر میں تو نہیں ہیں بلکل بجے سمجھ یہ آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ سے تو اہم نے کر گیا کیونکہ عددی برطری تو ہماری اس وقت پارلیمنٹ میں پاکستان تاریخی حساب سے سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی بن گئی ہے تو اس صورتحال میں تو ان کو سمجھ ہے کہ وہ حقوبت کیسے چلائے گی جنہوں نے پیپل پارٹی بھی اس کے ساتھ ہے بھی نہیں بھی ہے آپ کو پتہ ہے اور یہ مسلم لیگ نون کا جو ڈیسیجن ہے کہ اس وقت چلا رہی ہے میرا خیال میں وہ اپنی سیاسی فکشی کر رہے ہیں اور ابھی وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے نا اس سیچویشن سے نکلے اور یہ سکومت سے باغنے چاہتی ہیں آئے ہیں آئندہ سیاست میں آپ کو بتاؤں نا کہ یہ مسلم لیگ نون یہ وہ سگمیر کی کافلی ہے اس کی سیاست ختم ہوگی آپ کی سرڈی جی کیا ہے اب تک بابندی سے جان چھوڑانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کی جماعت جو ہے وہ برگرانڈ رہے اسمبلی میں دیکھیں ہمیں کوئی کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں نکل سکتا ان کے خواہشات تو بہت ہو سکتے ہیں یہ ان کے غلط پیمی ہیں ہم ہم جو بھی کام کر رہے ہیں دیکھو ہم غیر جذبات طور پر آئین اور قانون کے اندر اپنے جدو جہاں رکھ رہے ہیں کوئی ہم پاگل نہیں ہم جو بھی کریں گے ہم کسیٹیوشن کو سامنے رکھتی ہو پاسستان تیاری کے انصاف پر جو پابندی کا فیصلہ ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا سٹریڈیجی آپ لوگ کے پاس اس وقت دیکھیں دیکھتے ہیں نا یہ کیا کرتے ہیں ابھی تو میں پتہ نہیں ہے سر پریس کانپریس کی ہے نا جب یہ اس کی وہ آ جائے گی تو پھر اس کا مقابلہ سر یہ سباہ شریف حکومت انہوں نے یہ کہا ہے کہ آرٹیکل چھے اور پی ٹی آئی پہ جو پابندی لگائی جاری ہے میں وزرعظم رہا ہوں اتنی حمد حکومت میں نہیں ہے اس حوال سے آپ کیا کریں میں بلکل اس کی پریشیڈ کرتا ہوں شاہد خاکار نبازی کا جو دو تین منس سٹانس ہے وہ بہت سپر سٹانس ہے اور کوئی بھی پوریٹیکل پارٹی جو ہے نہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی مسلمی قنون عمل جو ہے نہ آئیسولیشن کی شکار ہو چکی اور مسلمی قنون کی سائسات یہ فیصلہ سر اعتماد شریف کر رہے ہیں اعتماد کے اوپر کس پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور حکومت کو گرانے کیا آپ کا جو ہے وہ منصوبہ ہے کیا پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں نہیں یہ میرا اپنا ذاتی اپنینین ہے لیکن اس پہ ہم مورا داد دشمار سامنے رکھیں گے اور اپنے پارٹی میں مشورہ کریں گے جو کلیکٹو ڈیسیجن ہوگی وہی ہو میٹرم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں آہ بلکل دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی اول صرف ایک کی راستہ ہے میٹرم انکشن ہو وہ فیئر اور ٹرانسپیرٹ انکشن ہونے چاہیے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ سب کو جو اعتماد میں ہونے چاہیے جو انکشن ہو وہ انکشن کے بعد جو انہا استحقام آئے انہا کا عدم استحقام اور جو یہ ایلکشن ہوا ہے یہ ایلکشن کمیشنر اس کے ذمہ دار ہے ان کے خلاف جو انہا انہوں نے ایک ایسا ایلکشن کروایا کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے رسک کمیشن کروایا یہ سب کچھ جو انہا کی ذمہ دار یہ ایلکشن کمیشنر ہیں اور جو اس کے ساتھ ممبران ہیں ان کے خلاف قانون نکال دونلڈ ٹرمپ پر جو حملہ ہوا ہے اس پر عمران خان صاحب کو جب بتایا گیا کیا رد عمل تھا خان صاحب کا اس پر مجھے تو پتہ نہیں ایسا لگ رہا ہے کہ خان صاحب جو آرمی چیف کو تارگیٹ کر رہے ہیں ان کو جنگل کا بادشاہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ شاید وہیں سے غصہ کیا گیا اور پی ٹی آئی کو ہمیشہ کے لیے بین کرنے کا مرصبہ وہیں سے آ گیا یہ کسی کی خواہش ہو سکتی ہے لیکن یہ وہ کیا کہتے ہیں کہ کسی خواب پر کوئی پرپندی تو نہیں کریں دیکھیں خواب وہی ہوگا جو ملزوری خبرہ اندران خان کو نو مئے کے جو بارہ مقدمات ہیں اس وال سے جو انتراب ان کے اوپر مقدمات چند رہی ہیں آج لاہور پولیس نے ان کے اوپر تیاری کر دیئے کہ تیس روز پر جسمانی ریمانٹ جو ساہ ودادش نے مانگی گی اس پر کیا کہیں گے اگر تیس روز پر جسمانی ریمانٹ جو مانگ رہے ہیں آج تو میں نے دیکھا ہے کہ ادھر لاہور میں ماشاءاللہ مکسیم ہمارے جو رہنما ان کے زمانت ہو گئی ہے دیکھیں عدالتوں کے اندر ایک جان آگئی ہے ایک ایک نئی امید ہے ایک نئی یو بید ہے کہ جب عدیہ آزاد ہوتی ہے تو اس کا سمجھو کہ ملک آزاد ہوتا ہے خان صاحب کی رہائی بھی دیکھ رہے ہیں مجھے تو بھی بہت قریب نظر آ رہی ہے عمل درامت نہیں ہوتا ہوگا یہ عوام پر دکھائیں گے انشاءاللہ